اس نے جتنے بھی کاروائیہ کیا ہے وہ سارے کے سارے مشکوک ہوئے ہیں اس نے جتنے بلوچ طلبہ کو اغوا کیا ہے اور ان پر تشدد کیا ہے اور خاص کر بلوچ خواتین کی یہ جو نہیں لہر آئی ہے یہ سارے دعویہ مسترد کرتے ہیں یا ان کی فیملی موجود ہے جو اس بات کی چشمدید گوا ہے کہ ان کو ان کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا آئین اور قانون کے کس دائرے کے تحت جو ہے نا آپ کسی مجرم کو بغیر عدالت کے ریمانٹ سے پہلے آپ اس کو کیسے اس کے وکیل کے موجودگی کے بغیر کیسے اس پر ریمانٹ کر سکتے ہو کس حق سے اس پر تشدد کیا گیا کون سے الزامات اس پر لگائے گئے ہمارا ایک ہی جینورن ریمانڈ ہے بھئی کہ وہ جو ایف آئی آر لگائی گئی ہم اس کو نہیں مانتے وہ بس ایف آئی آر ہے اس کو ختم کیا جائے مال بلوچ پریا دیکھیں یہ ہے کہ اگر تشدد والا معاملہ آپ کو کہہ رہی ہے نا وکیل جیسے وکیل کے اگر سامنے ہوئے ہیں تو کھل وکیل جت صاحب کے سامنے بتا دے گا اگر ایسی کوئی بات ثابت ہوتی ہے پھر تو ظاہر جت صاحب کسی کس پیر نہیں کرے گا میرے کہ فیملی کے سامنے یہ فیملی تو گھر میں نہیں ہوگا میں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وکیل اس چیز کو کھل وہاں پر کنٹیسٹ کرے گا ہم بس ٹھیک ہے ہم نہیں ماننے لیکن ہم نہیں ماننے ہم نہیں کہ ہم اٹھیں گے یہاں پر ہم نہیں ہوتیں گے اس سے ریاک کیا جائے اس کے ایف آئی آر کو ان ختم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ ماشاء اللہ پڑی ان کی ایف آئی آر کو عدالت سکتا ہے چیف سیکرٹ نہیں ختم کر سکتا ہے عدالت بھی کس کے اندر ہے سی ایم اس کو کروا سکتا ہے ایسے بہت سے واقعات ہوئے آپ جائیں آپ کے سی ایم صاحب سے بات پر فیمل ہے اس کے نویات دیشت کرتے ہیں ایسی دیشت کرتے ہیں آپ کوئی بھی کیس لگا لے اور ہم لوگ مان چاہیں کوئی کیس نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اس کو عدالت میں دیکھیں کنٹیسٹ کیا جائے گا اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہوں گی آپ لوگ کچھ پر بول دیں جی فیلان دیشت کرتے ہیں بس ہم لوگ مان لیں ایسا تو نہیں کیا دو دن بعد ہمارے گروہ میں آتے ہیں بھی ہمیں خطرہ ہے کیونکہ یہ بارود بھی برامت کر لیں گے جیکٹ بھی اور ہفتے میں ایک دفعہ آپ لوگوں سب آیا نہیں کہا لیتا ہے آپ لوگوں نے جو ایک اتنا تو بھروسہ رکھیں کل تک کا تو دیکھ لیں کل عدالت میں کیا کاروائی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے چیزیں کلیر ہو جائیں اور یہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا خدا رہا ہے اس کو بند کر دیں ورنہ ہم اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں اور جب تک یہ رہا نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں ہوت سکتے ہیں کچھ دن پہلے رشیدہ دیلی کو جبری کمشتی کا شکر بنائے تھا ابھی بھی ان کو شاہر نہیں اور ٹرچر سائلوں میں دوسرے پاکی جو نور جان تھی اس کو پہلے اس کے ساتھ اوپر بھی کیسے سیم ہے فائی آر سین کیسے اس میں آپ لوگوں نے لگائے ابھی جو ہے اس کے ساتھ یہی رشیدہ کو بھی اٹھا کے لے کہ نیکس بھی ہوگی میں ہوں گی ان میں سے کوئی اور تو یہ چیز یہ سلسلہ آپ لوگ بس کرتے ہیں پہلا کیس نہیں ہے آپ کس کو کیسا کانون ہے نور جان کو آغوا کیا گیا کہ وہ خودکوش بمباور جیکٹ پہن کر اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی آپ کے گر میں آپ کی بیوی خودکوش بمباور پہن کر اپنے بچوں کے ساتھ سوتی ہے یا آپ کبھی سویں گے بچوں کے ساتھ آپ نے گر میں رہیں گے لیکن جیسے یہ رشیدہ زہری کا کہہ رہا ہے